بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری تعلیم النحو صفحہ نمبر ستتر کھولیں سیونٹی سیون فیل مزارے میں عمل کرنے والے حروف ہم تھوڑا پیچھے سے مربوط کر لیتے ہیں بات کو ہم عامل کی بحث پڑھ رہے ہیں اور عامل کی دو قسمیں ہیں لفظی اور معنوی عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں حروف عاملہ اسمائی عاملہ افعال عاملہ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں اسم پر عمل کرنے والے حروف اور فیل مزارے پر عمل کرنے والے حروف اسم پر عمل کرنے والے حروف کی چار قسمیں ہیں حروف جارہ حروف مشبہ بالفعل ماولہ مشابہ بالعیسہ اور لائنفی جنس یہ ہم نے پڑھ لیے اب ہم پڑھیں فیل مزارے پر عمل کرنے والے حروف اور یہ فیل مزارے پر عمل کرنے والے حروف کی دو قسمیں ہیں فیل مزارے کو نصب دینے والے اور فیل مزارے کو جزم دینے والے حروف فیل مدارے کو نصب دینے والے حروف چار ہیں ان لن کئی اور اذن ان کا ترجمہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اور لن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں اور یہ فیل مدارے کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے لن از ریبہ میں ہرگز نہیں ماروں گا کئی کا ترجمہ ہے تاکہ اور اذن کا ترجمہ ہے پھر تو یہ ترجمہ احتمام سے یاد کیا کریں اس کو لکھ لیا کریں اپنے پاس اور جب تک طالب علم کو لفظ کا ترجمہ ہی نہیں پتا ہوگا ساری نحوی بحث اس کے لئے بیکارے میں سمجھتا ہوں ان یہ فیل مدارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس کو مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے اس لئے اسے ان ناسیبہ مصدریہ کہتے ہیں ناسیبہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فیل مدارے کو نصب دیتا ہے اور مصدریہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فیل مدارے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے ان نا جملہ اسمیہ کو مصدر بنا دیتا ہے ان فیل مدارے کو مصدر بنا دیتا ہے جیسے ان تسومو خیر اللکم یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لئے بہتر ہے یہ لفظی ترجمہ ہو گیا اب مصدر کیسے بنائے کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے ان تسومو اس میں کیا کریں گے ہم فیل مدارے کا مصدر نکالیں گے سوم اور اس میں دیکھیں گے تسومو میں جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے تو سوم کی اضافت کریں گے جمع مذکر حاضر کی ضمیر کی طرف تو یہ بنے گا سومکم ان تسومو کا مطلب ہے سومکم تمہارا روزہ رکھنا خیر اللکم تمہارے لئے بہتر ہے دوسری دوسرا لفظ لن یہ بھی فیل مدارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور تاقید کے ساتھ اس کی نفی کرتا ہے جسے لئی انسورہ وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا یہ انسورہ کا ترجمہ ہے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں لیکن لئی انسورہ کا ترجمہ ہے وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا تیسرا لفظ ہے کئی یہ بھی ان کی طرح ناصبہ مصدریہ ہے اور اس سے پہلے لام تعلیل لفظاً یا تقدیراً ضرور ہوتا ہے یعنی لفظوں میں ہوتا ہے اس کو یوں پڑھتے ہیں لکئی یا پھر یہ صرف کئی پڑھتے ہیں اور لام یہاں پہ محذوف ہوتا ہے اور اس کا ما قبل اس کے ما بعد کے لئے سبب ہوتا ہے جیسے اسلم تو میں مسلمان ہو گیا کئی ادخل الجنہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اب ما بعد کیا ہے ادخل الجنہ یہ سبب ہے میرے اسلام لانے کا جنت میں داخل ہونا میرے اسلام لانے کا سبب ہے نہیں میرا اسلام لانا میرے جنت میں دخول کا سبب ہے کئی سے پہلے والا کئی کے بعد والے کے لیے سبب ہوتا ہے ما قبل اور ما بعد کہتے ہیں ما قبل پہلے والا اور ما بعد بعد والا یہ بھی بڑا دلچسپ لفظ ہے ما قبل اور ما بعد یہ عربی سے لیا ہے اردو والوں نے عربی میں یوں کہتے ہیں ما قبلہو ما مصولہ ہے اور قبلہو مضامدہ فیلی مل کر مفعول فیہی ہے کس کا ما ہوا موجود قبلہو ہوا مبتدہ ہے صحیح اور ضمیر ہے لوٹ رہی ہے ما کی طرف جو چیز کے وہ ما ہوا موجودن شبہ فیلے قبلہو اس کا مفعول فیہی ہے شبہ فیلے اپنے مفعول فیہی سے مل کر ہوا کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو کر ما مصول کا سلہ ما مصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر پھر کلام میں کسی کے بھی یہ بنتا ہے کبھی فائل بنتا ہے کبھی مفعول بنتا ہے کبھی کچھ بھی بنتا ہے کوئی بھی معمول بن سکتا ہے تو اب یہ جو ما قبلہو تھا اردو والوں نے اس کا ہو ہٹا دیا اور اس کو کر دیا ما قبل اور اسی طرح ما بعد جو ہے یہ اصل میں تھا ما بعدہو تو یہ ما قبل اور ما بعد اسی طرح ما حولہو جو چیز اس کے آس پاس ہے تو ما حولہو کا ہو ہٹا کر ما حول کر دیا اور پھر ہم اس کو ما حول ما حول کر دیں یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں نہ ہوئی اعتبار صحیح سمجھ میں آ سکتی ہیں تو یہ کئی کا ترجمہ ہے تاکہ اور اس کا ما قبل اس کے ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے اسلام لانا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے چوتھا لفظ اذن اذن کا کیا ترجمہ ہے پھر تو یہ ہمیشہ کسی کلام کا جواب بنتا ہے اور فیل مدارے کو تین شرطوں سے نصب دیتا ہے شرطیں بعد میں پڑھیں پہلے تیسری شرط کے آگے دیکھیں مثال لکھئی ہے کوئی کہے سعصافروا بعد الساعتن کہ ان قریب میں سفر کروں گا ایک گھنٹے کے بعد تو آپ جواب میں کہیں اذن لا اذورو کا پھر تو میں آپ سے نہیں مل سکوں گا پھر تو اس نے کہا میں ایک گھنٹے بعد روانہ ہو جاؤں پھر تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی کہ میری پھر تو میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا تو اب یہ اذن جو ہے یہ فیل مدارے کو نصب دیتا ہے اذن لا اذورکا اذن لا اذورو نہیں اذن لا اذورکا را نصب ہے پہلی شرط یہ گئی اس کے بعد فیل مدارے مستقبل کے معنی 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 معن کے اندر حال والا ترجمہ نہیں ہو سکے گا دیکھیں نا اگر کوئی کہ میں سفر پہ نکلنے والا ہو ایک گھنڈے بعد تو میں آپ اس کو جواب میں کہوں اذن لا ازورکا اور اس کا ترجمہ میں یہ کروں کہ پھر تو میں آپ کی زیارت نہیں کرتا ہوں تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا نا اور شرط نمبر دو کیا ہے کہ اس کا ماں بعد ماں قبل کے لیے معمول نہ بنے اذن کے بعد آ رہا ہے لا ازورکا اور اذن سے پہلے آ رہا ہے سعو سافرو بعد نہیں بن رہا معمول کے کیا مطلب ہے مرفوعات منصوبات یا مجرورات میں سے کچھ ہو رہا ہو تو وہ ایسا نہیں ہے اور تیسری شرط یہ کہ اس کے اور فعل مدارے کے درمیان لا اے نفی اور قسم کے علاوہ کوئی اور فاصلہ نہ ہو اذن اور ازورو اس کے درمیان دیکھیں لا آ رہا ہے لا آ سکتا ہے اور واللہ ہی آ سکتا ہے اذن واللہ ہی لا ازورکا پھر تو اللہ کی قسم میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا بس یہ قسم اور لا یہ دو چیزیں اذن اور اس کے فعل مدارے کے درمیان آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز آئے گی تو پھر اذن اپنے فعل مدارے کو منصوب نہیں کرے گا اب ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے